الاسباب الدعیت الى التوبت والاستمرار علیہ الاسباب اسباب الدعیت دعوت دینے والے الى التوبتی توبہ کی طرف وہ چیزیں جو توبہ کی طرف بلاتی ہیں والاستمرار علیہ اور ان پر قائم رکھتی ہیں اذا اراد اللہ بے عبدہی خیرن جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا یسر لہو آسان کر دیتا ہے اس کے لئے الاسباب وہ اسباب اللہ تی وہ جو تأخذ بیدی ہی پکڑتے ہیں اس کے ہاتھ کو یا لے جاتے ہیں اس کے ہاتھ کو الى مقام توبتی اس مقام توبہ تک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لئے وہ اسباب آسان کر دیتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر توبہ کے مقام تک لے جاتے ہیں وَتُعِينُهُ عَلَيْهَا اور مدد کرتے ہیں اس کی اس پر یعنی وہ اسباب اس پر اس کی مدد کرتے ہیں وَتُزَيِّنُ لَهُ اور مُزَيِّن کرتے ہیں اس کے لئے الْاستِمْرَارَ بَاقِی رہنا قائم رہنا وَمُطَابَاتَ السَّيْرِ اور مُسَلْسَلْ چَلْتے رہنا وَأَدَمِ الْاِنْقِطَعِ وَمِنْحَذِهِ الْاَسْبَابَ اور ان اسباب میں سے یہ اسباب ہیں تو بات یہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ان مقامات پر لے جاتا ہے ان اسباب تک لے جاتا ہے جس سے وہ بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور اس پر قائم بھی رہتا ہے اور پھر آئندہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے نمبر ایک محاسبت النفس نفس کا محاسبہ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں خود اپنے آپ کی طرف جھانکنے اور دیکھنے کا ارادہ پیدا کر دیتے ہیں یا دعائیہ پیدا کر دیتے ہیں وحیہ اور وہ منزلت مقام ہے التمییزی فرق کرنے کا تمیز کرنے کا بَيْنَ مَا لِلْعَبْدِ درمیان اس کے جو بندے کے لیے ہے وَمَا عَلَيْهِ اور جو اس پر ہے یعنی بندے کا حق کیا ہے اور اس پر ذمہ داری کیا ہے لِلْعَبْدِ اور عَلَى الْعَبْد کا یہ مطلب ہے کہ بندے کا حق کیا ہے اور بندے کی ذمہ داری کیا ہے وحیہ اور وہ تُعِینُ الْعَبْدَ مدد کرتے ہیں بندے کی الَتْتَوْبَتِ توبہ پر یعنی یہ چیز بندے کو توبہ کرنے پر مدد دیتی ہے وَتُحَافِزُ لَهُ عَلَيْهَ بَعْدَ وُقُوعِهَ اور حفاظت کرتی ہے اس کی اس پر اس کے واقع ہونے کے بعد یعنی جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد وہ اس کی توبہ کی حفاظت بھی کرتی ہے قال ابن القیم ابن القیم نے کہا وَمِن مَنْزِلَةِ الْمُحَاسَبَتِ اور محاسبے کا مقام میں سے ہے يَسِخُ لَهُ نُزُولُ مَنْزِلَةِ التَّوْبَتِ کہ صحیح ہو جاتی ہے کہ اس کی صحیح ہو اس کے لیے نازل ہونا توبہ کی منزلت پر یا توبہ کے مقام پر یعنی محاسبے کے مقام میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کے مرتبے پر نازل ہونا درست ہو لِأَنَّهُ کیونکہ وہ اِذَا حَاسَبَ نَفْسَهُ جب محاسبہ کرے گا اپنے نفس کا عرفہ تو جان لے گا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ جو اس کے ذمہ ہیں حق میں سے فَخَرَجَ مِنْهُ تو وہ اس سے نکل جائے گا وَتَنَسَّلَ مِنْهُ اور پہنچائے گا تَنَسَّلَ مِنْهُ الْا صاحبِهِ اس کے حق دار تک یعنی اور حق اس سے نکل کر اس کی اصل مالک کی طرف چلا جائے گا یا اس تک پہنچ جائے گا یا اس تک پہنچا دے گا اس کو وَحِیَ حَقِقَتُ تَوْبَتِ اور یہ توبہ کی حقیقت ہے یعنی محاسبہ اصل میں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور یہی اصل میں توبہ ہے کہ انسان کی اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے حق ہے وہ اس صاحبِ حق تک مہنچائے اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوتی وَتْتَحْقِقُ اور تحقیق اَنَّتْتَوْبَتَ بے شک توبہ بَيْنَ مُحَاسَبَتَائِنِ دو محاسبوں کے درمیان ہے محاسبتاً قبلہا محاسبہ توبہ سے پہلے تَقْتَدِي وُجُوبَهَا جو تقاضہ کرتی ہے اس کے واجب ہونے کا وَمُحَاسَبَتَنْ بَادَهَا اور محاسبہ توبہ کے بعد تَقْتَدِي حِفْزَهَا جو تقاضہ کرتی ہے اس کی حفاظت کا یعنی توبہ جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ہے ایک توبہ سے پہلے کی چیز اور ایک توبہ کے بعد کی پہلی چیز کیا ہے توبہ سے پہلے کی کہ انسان کے اندر توبہ کا تقاضہ پیدا ہو کہ توبہ کرے انسان اور بعد کی چیز کیا ہے کہ اس توبہ کی حفاظت کرے تو کب انسان توبہ کرنے کے قابل ہوتا ہے جب وہ محاسبہ کرتا ہے اپنا حساب لیتا ہے اپنے غلطیوں کو دیکھتا ہے اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور پھر وہ ان گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اچھے کام کرتا ہے اور پھر اس کا بھی محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے توبہ سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کا کمپاریزن کرتا ہے کہ اس کی امپروومنٹ کتنی ہے جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو دواء چاہیی ہوتی ہے ہے نا اب یہ بیماری صحت سے پہلے دور ہے اب جب دواء دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے یعنی جسے کہتے ہیں نا فالو اپ کرنا کہ مرض کیا پورے کا پورا چلا گیا کہ نہیں چلا گیا اور مریض کی امپروومنٹ کتنی اور کتنے فیصد جس بات کے چانسز ہیں کہ مرض دوبارہ آ جائے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے محاسبہ کا مطلب سمجھ آگئے اپنے اپ کو چیک کرتا رہتا ہے جب تک انسان اپنے اوپر خود چیک کرنے والا نہ ہو اس وقت تک اس کو توبہ کا احساس نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے ہم مائن کر جاتے ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے لیکن جب اندر سے شرمندگی اٹھتی ہے پھر توبہ کی طرف احساس ہوتا ہے اور پھر انسان کرنے کے بعد بھی فکرمند ہوتا ہے کہ ہو گیا کہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جن کو آپ کرنے کے بعد بھی بار بار چیک کرتے رہتے ہیں ہو گیا یا نہیں اسے گھر سے نکلنے لگتے ہیں فون رکھ لیا بیگ میں نہیں چابی رکھ لیا کہ نہیں رکھ بھی چکے ہوتا ہے پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں تو میک شور کرتے ہیں کیونکہ اس خواب میں خلل نہ آئے نمبر دو تدبر اواقب الزنوب تدبر غور کرنا اواقب انجام پر الزنوب بھی گناہ ہوگی گناہوں کے انجام پر غور کرنا اس سے بھی انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے فَلْمَرْءُ پَسْ انسان اِذَا عَلِمَا جب جان لیتا ہے اَنَّ الْمَعَاسِي كَ بِشَكْ گُنَا قَبِيْحَةُ الْعَوَاقِبِ بُرے نتائج کے حامل ہیں سیئتُ الْمُنْتَحَا بُرَا انجام رکھتے ہیں یعنی اس کا انجام برا ہوتا ہے اس کی سزا عباقب جاتا ہے سزا کے معنی عقوبت کے معنی قبیحت الْعباقب ان کی سزا کبھی ہوتی ہے سیئتُ الْمُنْتَحَا انجام برا ہوتا ہے وَأَنَّ الْجَزَاءَ بِالْمِرْسَادِي اور بے شک بدلہ گھات پر ہے یعنی بدلہ تو مل کر ہی رہنا ہے یہ مطلب ہے گھات پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے دَعَاهُ ذَالِكَ إِلَا تَرْكِ ذُنُوبِ مِنَ الْبِدَایَا بلاتی ہے اس کو یہ چیز گناہوں کو چھوڑنے کی طرف شروع سے ہی تو یہ چیز شروع سے ہی اسے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف دعوت دے گی وَتْتَوْبَتِ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کی اِنْكَانَ اِقْتَرَفَ شَيْعَمْ مِنْهَا اگر اس نے اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا ہے یعنی جب انسان اپنے گناہوں کے برے انجام پر غور کرتا ہے سزا پر غور کرتا ہے اور بدلے کے ملنے کا اس کو یقین ہوتا ہے تو اس سے انسان پھر گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور یہ اتنا ایفیکٹیو ہے کبھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں جب جہنم کی حالات پڑھیں تو پھر اپنے آپ کو کبھی نہ کبھی گرم پانی سے یا گرم آگ سے ٹیسٹ کر کے دیکھیں آپ کے شولے سے ٹیسٹ کریں کیا میں اس کو برداشت کر سکوں گی اگر نہیں تو مجھے وہ کام چھوڑنے ہیں جس کی وجہ سے یہ سزا ملتی مجھے نہیں کرنا ہاں ڈالیں گرم وہ بلتے پانی مجھے نہیں کرنا مجھے یہ گرات کام نہیں کرنا یعنی اپنے آپ کو خود ایک طرح سے سزا کے کنارے پہنچائیں اور پھر کہیں نہیں 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 توبہ 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 میں اس آگ میں نہیں جانا چاہتی اپنے آپ سے خود باتیں کریں اپنے اوپر یہ تجربہ کر کے دیکھیں پھر آپ دیکھیں گے کہ بری عادتیں آپ کو اور برے کام اور غلط چیزیں جو ہیں آپ کو ان سے نفرت ہوگی ان سے محبت نہیں ہوگی اور یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گناہوں پر تعویلیں کریں پھر یہ اپنے اس پر فخر کریں پھر سچی توبہ ہوگی کیونکہ جب تک سزا سامنے نہیں ہوتی یا ہم سزا کو محسوس نہیں کرتے اس وقت تک توبہ سچی نہیں ہوتی وہ زبانی کلامی ہوتی جس دین کے حکم کا پتہ چل جائے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کو دل نہ چاہے اس وقت اپنے ساتھ لیٹرلی یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کا دل مائل ہو جائے گا کرنا آسان ہو جائے گا بہت سے کام ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ادھورے کر رہے ہوتے ہیں پورے نہیں دین میں داخل ہوتے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا رہنا چاہتے ہیں ان کی مخالفت نہیں کر سکتے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ بنی ہوتی اور بعض وقت کچھ بھی نہیں صرف سستی اور غفلت ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہیں کام کر رہے ہوتے تو سستی کا بھی علاج کیا ہے آپ دیکھیں آگے جب زلزلہ آتا ہے تو کوئی سستی کے مارے لیٹا رہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ چھوڑو پرے یا کیا اٹھو ابھی تھوڑا دیر ہلنے کے بعد بند ہو جائے گا نہیں یہ جب آخرت کی فکر ہوگی تو سستی نہیں رہے گی پھر آپ دوسروں پر سے کود کر بھی باہر نکلنا چاہیں گے تو مجھے کسی حال میں اس میں نہیں رہنا اور ایسی ساری باتیں آپ کو درائیں گی جو برے خاتمے کی طرف لے جانے والی قال ابن الجوزی ابن الجوزی کہتے ہیں انما فضل العقل بتعمل العواقب انما بشک فضل فضیلت العقل عقل کی بتعمل العواقب غور کرنے پر ہے انجام کے یا انجاموں کے یعنی وہی اقل مند ہے جو انجام پر غور کرے مراد یہ ہے فَأَمَّلْ قَلِيلُ الْعَقْلِ جہاں تک قلیل اقل والوں کا تعلق ہے فَإِنَّهُ يَرَ الْحَالَ الْحَادِرَتَ تو بے شک وہ دیکھتا ہے حاضر حال یعنی موجودہ وقت اب دس ناؤ وَلَا يَنظُرُوا الْعَاقِبَتِهَا اور نہیں دیکھتا اس کے انجام کو وہ وقتی لذت کو دیکھتا ہے اور اس کے برے انجام کو نہیں دیکھتا فَإِنَّ اللِّسَّ لَس نہیں ہوتا ہے لِس ہوتا ہے فَإِنَّ اللِّسَّ يَرَا أَخْضَ الْمَالِ وَيَنْسَ قَطْعَ الْيَدِ پس بے شک چور مال لینے کو دیکھتا ہے ہاتھ کٹنے کو بھول جاتا ہے ہاتھ کے کٹنے کو بھولا دیتا ہے چور کو مال لظر آرہا ہوتا ہے ہاتھ کا کٹنا یاد نہیں رہتا اس لئے وہ چوری کرتا ہے اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے بعد میرا ہاتھ کٹ جائے گا تو کون چوری کرے گا کیا کوئی کرے گا نہیں کرے گا وہ اپنا ہاتھ روک لے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنا ہاتھ کسی مشین میں دینا کون دے گا کوئی بھی نہیں دے گا وَقَدَالِكَ اور اسی طرح شارب الخمری شراب کا پینے والا يَلْتَذُ لذت پاتا ہے تِلْكَ سَعْتِ اس وقت اس وقت کی لذت ہوتی ہے وَيَنْسَا اور وہ بھول جاتا ہے مَا يَجْنِ مِنَ الْآفَاتِ فِي الدُّنْيَا جو وہ چنتا ہے دنیا کی آفات میں سے بل آخرتی اور آخرت کی یعنی شراب پینے والا اس لمحے کی لذت کو پاتا ہے اور بھول جاتا ہے جو اس نے دنیا اور آخرت کی آفات سمیٹنی ہے وَكَذَلِكَ الزِّنَا اسی طرح زنا کا حال ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ تو بے شک انسان یرا دیکھتا ہے قَدَا الشَّهْوَتِ شَهْوَتِ کا پورا کرنا وَيَنْسَا اور بھول جاتا ہے مَا يَجْنِ مِنْ فَذِيحَتِ الدُّنْيَا وَمِنْ الْحَدِّ جو وہ چنے گا دنیا کی فضیحت اور حد میں سے فضیحت کہتے ہیں رسوائی دنیا کی بیزتی شرمندگی اور رسوائی اور حد کے جاری ہونے کو وہ بھول جاتا ہے اگر اس کو پتہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرا عیب کھل جائے گا اور مجھ پہ حد جاری ہوگی تو کوئی زنا نہ کرے اسی لئے حدود کو الالعیلان جاری کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں وہ آتا ہے نا زنا کی جہاں حد کی بات آتی ہے صورت النور میں تو حد جاری کرتے وقیہ کہا گئے کہ مومنوں کا ایک گروہ وہاں پر حاضر رہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ عبرت پکڑیں لوگ اور اسی طرح دیگر حدود کے وقت بھی تاکہ وہ دیکھ کے در جائیں اور غلط کام نہ کریں فَقِسْ عَلَى هَذِهِ النَّبْزَتِ وَانْتَبِحْ لِلْعَوَاقِبِ تو قیاس کر لو تو اسی بیان پر اور منتبع ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ انجاموں کے بارے میں وَلَا تُعْثِرْ لَذَّتًا اور نہ ترجیح دو کسی ایسی لذت کو تُفَوِّتُ خَيْرًا کَسِیرًا جو بہت سی خیر سے محروم کر دے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جب اپنے انجام کو بھول جاتا ہے تو وہ برے کاموں میں پڑتا ہے یہ تو دنیا کی تکلیف ہے نا آخرت کی تکلیف کو اگر کوئی یاد رکھے تو ہر برا کام چھوڑ دے بڑا یا چھوٹا اسلام علیکم جو لوگ حد کو رد کر کے اس کی جگہ تازیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کر کے تازیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کسی لڑکے نے ایک روپے کی چوری کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر زیادتی ہے کہ اس کا ہاتھ کار دیا جائے اللہ کی حدود میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَعْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ اللہ نے جو حدود رکھی ہیں ان میں ان کو جاری کرنا ہی اصل مہربانی ہے سب کے ساتھ جزا کی کیونکہ ایک کا کٹ گیا تو بہت سے گھر محفوظ ہو جائیں گے ایک کو سزا مل گئی تو بہت سے عزتیں محفوظ ہو جائیں گے ایک پہ قتل کی حد جاری ہو گئی تو بہت سے جانیں محفوظ ہو جائیں گے وَلَكُمْ فِي الْقِصَىٰ سِ حَيَا تُيَا اُلِ الْأَلْبَابِ جی اور کوئی کچھ جیسے ابھی بات کیچا رہی ہے نہیں کہ انجام کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم غلطے میں بڑھ جاتے ہیں تو میرے ذہن میں کل رات سے وہی بات آ رہی ہے جو آپ نے شیئر کیا تھا کہ وہ آدمی جو اٹھالیس صورتوں والی بات پر تو اگر اسے انجام کا پتہ ہو تو پھر تو وہ انسان ایسے نہیں کرتا اور جب ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو اٹھالیس کم تو نہیں اصطفیر اللہ ایک دفعہ ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہمارے لئے اتنا آسان ہو جاتا ہے باہ بہا کرنا اتنے بڑے گناہ یہ سبب بہت سٹرانگ سبب ہے انسان کے برائی سے بچنے کے لیے کہ اس پہ سزا ملے گی ہم غلط کام کر کے فوراں کیا کہتے ہیں اللہ بڑا خفور رہی ہے لہٰذا اور شیئر ہوتے ہیں انگلی دفعہ اور بڑا کرتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں جانتے بوچھتے وہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں اسلام علیکم یہ پوچھنا تھا مجھے کہ اگر پنش کر دیں اسے جو چوری کرتا ہے تو پھر اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا لیکن وہ تو سامنے دیکھ کے بھی ہاتھ کٹنا تو دور کی بعد اس سے پہلے ہی توبہ توبہ شروع کر دے گا اتنی سخص ازا ہے نمبر تین تدبر القرآن قرآن میں غور و فکر قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے یہ انسان کو توبہ کی دعوت دیتا رہتا ہے پل قرآن و کتاب اللہ المبین پس قرآن مجید اللہ کی روشن کتاب ہے فیہ الہدہ والنور جس میں ہدایت اور نور ہے والمخرج من کل فتنت اور ہر فتنے سے نکلنا سواءن فیدالک فتن الشہواتی اب الشبوہاتی برابر ہے اس میں کہ ہوں وہ فتن شہوات خواہشات کے یا شبوہات شک کے ومن تدبر القرآن حق کا تدبری ہی اور جس نے تدبر کیا قرآن میں جیسے حق ہے اس میں تدبر کرنے کا اورسہو ذالک علمن نافعن وطوبتن صادقتن وبصیرتن نافذتن وزہدن فی الدنیا تو ملے گی اس کو یا دے گی اس کو یہ چیز علم نافع سچی توبہ اور ایسی بصیرت جو نافذ ہونے والی ہے وزہدن فی الدنیا اور دنیا میں بے رغبتی و اقبالن علالآخرہ اور آخرت کی طرف توجہ و بغزن للماسیہ اور گناہ سے نفرت و خبن للطاع اور اطاعت کی محبت و اجلالا للرب اور اللہ رب العزت کی تعظیم جلہ وعلا جو بہت بزرگی والا اور بلند ہے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا يزید الظالمین الا خسارہ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ چیز جو شفاء ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے اور نہیں اضافہ کرتا یا زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا چاہیے یہ کہ قرآن اس کے لئے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بنتا جائے گا دیکھئے کہ علم روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی میں انسان کو اچھا برا سمجھواتا ہے تلبیس ابلیس ابن الجوزی کی کتاب ہے جن کی منحاج القاسدین ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ابلیس کی سب سے پہلی تلبیس یہ ہے کہ انسان کے دل میں علم نافع حاصل کرنے کی قدر و قیمت کم کر دیتا ہے اس کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا علم کی مجلسوں سے دور کر دیتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر اس کے اندر روشنی آ گئی تو اس کو میری چالیں بھی سمجھ آ جائیں گے برے کام بھی سمجھ آ جائیں گے اور پھر اس کے اندر ایمان کی وجہ سے ایک قوت پیدا ہوگی جو اس کو برائی سے روکے گی تو وہ سب سے زیادہ مشکل اس کام کو بنا دیتا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھ رکھی کم از کم سہائے ستہ ہی ساری پڑھی یہ صحیح ہے نہیں ساری پڑھ رکھی نہیں پڑھی ہوئی شاید دیکھی بھی نہ ہو اس کے باوجود ہم ایک کورس کر کے کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں بس کافی ہے ہو گیا یہ ہمارے اریجنل سورسز ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں باقی چاہے کتنی مرضی کتابیں پڑھ رکھی ہوں ہم نے اصل علم جو اللہ نے نازل کیا اگر ہم نے اس کو توجہ نہیں دی تو پھر ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہوں گے صحیح اور غلط کے پر کو پہچانے کے لیے اور انجانے میں بہت سے غلط کام کرتے رہیں گے اس لیے رب بزدنی علماء کے فارمولے پر عمل کرتے رہیں اور مرتے دم تک علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے تھوڑا تھوڑا بھی پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کونسی ہے صحیح بخاری ہم سب کو پتا ہے کہ صحیح ترین ہے لیکن اس سے کتنا فائدہ ہم نے اٹھایا امام بخاری کو سولہ سال لگے کتاب تیار کرنے میں اور ہم نے سولہ دفعہ بھی نہیں اس کو کولا نمبر چار الحرسو علی صحبت الاخیاری و ترکی صحبت الاشرار الحرسو حرس رکھنا علی صحبت الاخیار نیک لوگوں کی صحبت پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی حرس و ترکی صحبت الاشرار اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دینا اصل میں جیسے ہم خود ہوتے ہیں بیسے ہی ہمارے دوست ہوتے ہیں اور پھر ان دوستوں کو چھوڑنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے کبھی ہم ان کو نہیں چھوڑتے کبھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے اور اس طرح ہم غلط کاموں سے نکل ہی نہیں پاتے یاد رکھئے کچھ برائیاں اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک بری کمپنی نہ چھوڑی جائیں اور کچھ نیکیاں اس وقت تک عادت نہیں بنتی جب تک نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے یہ ہمارے لئے اسی طرح ضروری ہے جیسے کھانا پینا ضروری ٹھیک ہے آپ کوئی پرشتے زمین پر نہیں ملیں گے لیکن اپنے سے بہتر لوگ ضرور مل جائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے بہتر لوگ مل سکتے ہیں تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے کی بیٹھنے کی سیکھنے کی جاننے کی وحاذہ اور یہ ایدن بھی ہے ممائیوین المرعو جو مدد کرتا ہے انسان کی الطوبتی توبہ پر مستمرارہ اور اس کے قائم رہنے پر یہ چیز بھی انسان کو توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے فَإِنَّتَّبْعَ فَإِنَّتَّبْعَ يَسْرِقُ مِنْ خِسَالِ الْمُخَالِتِينَ کیونکہ طبیعت چوری کر لیتی ہے عادتوں میں سے مخالتین یعنی مل جل کر رہنے والوں کی یعنی انسان انکانشسلی ان لوگوں کی عادتیں اختیار کر لیتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ایکشنز بول چال ہیر سٹائل لباس بہت ساری چیزیں انکانشنسلی ویسی کرنے لگتا ہے لیکن انسان کے اندر یہ کاپی کرنے کی اور نکل کرنے کی ایک خاص صلاحیت ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ انسان کو سیکھنا تھا لیکن پھر جب انسان کی تمیز اٹھ جاتی ہے تو وہ اچھے برے ہر چیز سیکھنا شروع کر دیتا ہے اسے فلٹریشن کا عمل نہیں ہوتا یہ صرف صحیح لے اور غلط چھوڑ دے وہ بعض وقت لوگوں کی محبت میں اس کمپنی کے اثر میں پریشر میں ہر چیز ایکسپٹ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوست اس دن ان میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے متقی لوگوں کے پرہزگار لوگوں کے تقویہ والوں کے یوں خالل کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اس کا دوست کون ہے ہر شخص اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے دوستوں کا جائزہ لے کہ کن کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے کن سے محبت کرتا ہے کون اس سے محبت کرتے ہیں اس پر ریسرچ بھی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ انسان اپنے ان پانچ لوگوں کا نچوڑ ہوتا ہے جن کے اندر وہ کسرت سے رہتا ہے پانچ نیرسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عادتیں اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے ان پانچ لوگوں کا جائزہ لیں جن کے ساتھ آپ کا روز اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے بات چیت اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے گا استاذہ اس پارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے فیملی لائف ہوتی ہے اور مطلب بچے جب ہم ان کو پال رہے ہوتے تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بات ان کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے کریں ایسے کریں لیکن بچے بلکل وہی بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یعنی مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی اور بیٹا بہت ہی چھوٹے تھے ٹھو اینڈا ہاف اسلام بولنا شروع کیا تو ہم کسی کی گھر گئے تو وہاں جب بات چیت شروع ہوئی تو بہتے ہیں اسلام لیکن کے بات شروع ہوگی اس کے بعد وہ بلکل ہی چھوٹے چھوٹے تھے تو انہوں نے بچوں سے بات کی تو آگے سے بیٹا کہتا ہے جزاک اللہ خیر پھر تھوڑی دیر گزری ایک نے کہا الحمدللہ اب بلکل حال ہے کہ میں تو ان کو کوئی پٹی بڑھا کے نہیں گئی بھی تھی اب وہاں جا کر وہ مجھے بار بار یہی دیکھی جا رہے کہ یہ کیسے بچے ہیں مطلب وہ ڈاکٹر صاحب آتی ہیں وہ بھی فیملی ان کے اچھی خاصی اور میرے بچے جزاک اللہ الحمدللہ اب یہ میں سوچ رہی تھی اس وقت بھی میں نہیں سوچا کہ ابھی تو میں نے ان کو سکھایا نہیں ہے یعنی کہ بیٹا یہ تم بولو ایسے کرو لیکن جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری اولادیں ویسے بول رہے ہوتے ہیں اور ایون ہزمن بھی مطلب سب سے کلوزز تو مجھے لگتا ہے فیملی ہوتی ہے اس کے بعد باقی سارا کچھ ہوتا ہے اسی لئے اولاد کے معاملے میں تو خاص طور پر ایک چیز تو یہ آپ کے والی بات کہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نوٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح رسپونس دے رہے ہوتے ہیں اور ایون کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری اچھی نہیں ہوتی اب وہ بھی پک کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنا انیلیسس بہت اچھا کر لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ایسا کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا اگر سچے سچے ہو کر اپنے بارے میں سوچیں تو آپ کو پتہ جاتا ہے کہ یہ تو خرابی میرے اندر موجود ہے تو واقعی میں وہ closest لوگ اور پھر اس طرح یہ جو محبت ہوتی ہے یعنی جن سے محبت ہوتی ہے ان سے انسان جو سیکھتا ہے اس سیکھنے میں بہت ہی positive radiation ہوتی ہیں یعنی ایک وہ formal سیکھنا ہوتا ہے ایک informal سیکھنا ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں حضرت انس نے جو سیکھا یعنی اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ پیالے کا پانی بھی جھوٹا پیتے تھے تو سازہ یہ جو دین کی محبت اور اللہ کی محبت ہوتی ہے جیسے آپ جہاں پر ہوتے ہیں آج جیسے میں لاہور آئی بھی تھی حالانکہ میں ایک کانفرنس میں آئی ہوں پی سی میں میرا سٹے تھا لیکن میں نے وہاں نہیں کیا مجھے بتا تھا کہ آج آپ ادھر ہیں اور ہم اس مجلس سے مزید فائدہ پڑھا سکتے ہیں تو میں اپنے ہزمن سے کہہ دی تھی کہ میں نے جانا ہے ادھر اسازہ بھی آئی ہی ہے اور کلاس بھی رنڈ کرنی ہے تو مجھے کہتے ہیں شخصیت پرستی میں نہ پڑھنا میں نے کہا شخصیت پرستی کی بات نہیں وہاں جو مجلس ہوگی یا وہ اللہ والوں کا جو ساتھ ہوگا تو وہ حالیٰ کی کتاب میں نے وہاں بھی اسلام آباد میں آپ سے پڑھی لیکن اسازہ وہی بات کہ ہر جگہ پر جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنے میں سوائے فائدے کی کوئی اور چیز ہے اور یہی ایک ایسا پوزیٹیو موٹیویشن ہے کہ دنیا کے فتنے اپنی جگہ پر سارے فتنے اپنی جگہ پر لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جو اپنی محبت کی وجہ سے محبت دیتا ہے اس محبت سے جو لرننگ سیکنڈز میں ہوتی ہے وہ کئی سالوں میں نہیں ہو رہی ہوتی تو یہی بات ہے کہ ہم سب یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو مادرز بھی ہیں ایک بات اولاد کے معاملے میں یاد رکھیں کہ ہم نے خود کرنا ہے بس خود کرنا ہے اور ہزمنٹ کی ساتھ محبت کا جو ایک ریلیشنشپ ہے وہ اولاد کو ضرور نظر آئے کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بچے کو مکمل طور پر پوزیٹیو کرتی ہے اور اگر ماں باپ کی محبت آپس میں نظر نہ آئے دل مڑے میں نظر آئے تو اولاد کو سو دفع کچھ سکھانا چاہیں پچھتر فیصد سکھانا چاہیں گے نا تو بیس فیصد سکھے گی لیکن اگر دونوں کی محبت کے ساتھ سکھائیں گے تو وہ سیکھنا بہت آسان اور فیسلیٹیشن کا باعث بن جائے تو فیملی لائف کو ضرور سٹرانگ کیجئے کیونکہ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب بہت بزی ہو گئے ہیں اپنے بچے کو وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے اور ہزمنٹس تو ویسے ہی اب آج کل تو وہ لیپ ٹاپ گیجٹریز اور بچے خود ان چیزوں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایک بانڈ بننا چاہیے تھا فیملی کا وہ نہیں بن رہا اس وقت سے وہ محبت والوں سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سلو ہو گیا تو بس یہی کوشش کیجئے یہ میری ایک آپ لوگوں سے وہ بھی ہے کہ مچائر سیکالوجی میں بھی میں نے بہت کام کیا ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں اور اس سوشلس اشیوز پر بھی بات کرتی ہوں اور الہذا سے تو الحمدللہ چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ چیز آپ لوگ سارے بینگا مدر آپ سب یہ سوچئے کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور یہ محبت جو ہے ٹرانسفر کرنی ہے اور ایک بات تو سازہ نے جو کہی تھی کہ بچے میں اتنی طاقتنا ہوں کہ وہ ہمیں آگے سے سنپ کریں بس یہ چیزیں ضرور بچوں کے لیے سوچے بھی اور کریں بھی انشاءاللہ اسلام علیکم ایک میکزین میں ایک بچے نے question raised کیا ہوا تھا کہ میں برے دوستوں کی کمپنی میں پھنس چکا ہوں تو کس طرح نگلوں تو ایڈر نے اس کو آنسے کیا کہ آپ اچھے اچھے دوست ڈھونڈے اور ان سے دوست ہی لگائیں برے سارے دوست ہی آپ سے دور دور چلے جائیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم I was just thinking کہ we were talking about good company and when we were in good company we shouldn't forget that لوگوں کی تو ہوتی ہے but we have the ملائکہ with us we're also being benefited by them so it's like we need to really deep think کہ اچھے لوگوں کی کمپنی سے ہم سیکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمارے لیے we are also benefiting from the ملائکہ who are praying for forgiveness for us thank you نمبر پانچ وَمِنْ أَسْبَابِ استمرار التوبتی اور توبہ کے جاری رہنے کے اسباب میں سے مفارقت موضع الماسیتی چھوڑ دینا ان جگوں کا جہاں گناہ ہو معاسیت کی جگوں کا چھوڑ دینا وَزَالِكَ اور یہ اس وقت ہوتا ہے اِذَا كَانَ وُجُودُهُ فِيهِ سَبَبًا فِي وُقُوعِهِ فِي الْمَاسِيَتِ مَرَّةً اُخْرَا جب ہو اس کا وجود سبب پڑھنے میں فِي الْمَاسِيَتِ گُنَحْمِنے مَرَّةً اُخْرَا دوسری بار یعنی خاص طور پر اس وقت جب انسان بار بار گناہ میں پڑھ جائے اس بری جگہ کی وجہ سے گناہ کی جگہ کی وجہ سے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتًا کیا نَتْحِي اللَّهِ کی زمین وسی فَتُوْ حَاجِرُوا فِيهَا تو تم حجرت کر جاتے اس میں جگہیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں یعنی لوگ بھی کرتے ہیں اور جگہیں بھی کرتی ہیں ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں کیونکہ پھر نافرمانی سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نمبر چھے وَمِنْ اَسْبَابِ اِسْتِمْرَارِ تَوْبَتِ اور توبہ کے جاری رکھنے کے اسباب میں سے ہے ذکر اللہ تعالی اللہ کا ذکر وَدْعَاؤُهُ اور اس سے دعا وَاسْتِغْفَارُهُ اور اس سے بخشش مانگنا فَإِنَّ ذِكْرَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ کیونکہ ذکر دلوں کی زندگی ہے وَدْعَاؤُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ اور دعا مومن کا ہتھیار ہے وَالْاستِغْفَارُ مِنْ دَلَائِلِ تَوْبَتِ اور استغفار توبہ کے دلائل میں سے ہے وَالْعِنَابَتِ اور رجوع کے وَكُلُّ ذَالِكَ يُوْقِذُ الْقَلْبِ اور یہ سب چیزیں دلوں کو جگاتی ہیں کون کونسی چیزیں ذکر دعا استغفار وَيُنَبِّهُهُ اور اس کو متنبع کرتی ہیں یعنی جو دل ذکر کرتا ہے اس بہت حساس ہوتا ہے کلین ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے اس میں گناہ کا اثر فوراں نظر آتا ہے وَيَتْرُدُ عَنْهُ وَارِدَاتِ الْقَسْوَتِ اور دور کر دیتی ہٹاتی ہے اس سے قسوت سنگدلی کے حملوں کو بے حسی کے حملوں کو وَالْغَفْلَتِ 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 وَالْتَالُقِ بِدْدُنِيَا اور دنیا کے ساتھ تعلق کے یعنی یہ سب چیزیں دل کو بیدار کرتی ہیں اس کو متنبع کرتی ہیں اس سے دل کی سختی غفلت کے حملوں اور دنیا کے ساتھ وابستگی کو دور کرتی ہیں نمبر سیون وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِمْرَارِتْ تَوْبَتِ اور توبہ کے قائم رہنے کے اسباب میں سے قسر الْعَمَلِ امیدوں کا کم ہونا عارضوں کا کم ہونا وَذِكْرُ الْمَوْتِ اور موت کی یاد وَكَذَالِكَ اور اسی طرح تذکر منازل الْآخِرَتِ آخرت کی منزلوں کو یاد رکھنا یاد کرتے رہنا یعنی موت اور موت کے مرحلے اور پھر اس کے بعد کے من زیارت القبور قبر کی زیارت وَتَشْيِعِ الْجَنَازِ جنازوں کی پیچھے جانا وَكُلُّهَا أُمُورٌ اور یہ سب ایسے کام ہیں تَعْمَلُ جو کرتے ہیں عَلَا يَقْزَةِ الْكَلْبِ دلوں کی بیداری کا کام وَعَدْمِ غَفْلَتِهِ اور عَدْمِ غَفْلَتِكَ یعنی یہ سارے کام یعنی جنازے میں جانا قبر کو دیکھنا ایم انتازیت کرنا کیونکہ اس میں بھی انسان پھر بہت سی موت کی یاد کی باتیں کرتا ہے یہ سب ایسے کام ہیں وَمِنْ اَسْبَابِ اِسْتِمْرَارِ تَوْبَتِ اور توبہ کے جاری رہنے یا توبہ کے قائم رہنے کے اسباب میں سے ہے تحر الحلال کوشش سے حاصل کرنا حلال کا فِي الْمَأْقَلِ کھانے میں وَالْمَشْرَبِي اور پینے میں وَالْمَلْبَسِي اور لِبَاس میں وَالْمَرْكَبِي اور سواری میں وَفِي قُلِّ شَئِعِ اور ہر چیز میں کھانے پینے لباس سواری اور ہر چیز میں حلال کو کوشش سے حاصل کرنا حرام سے بچنا اس سے بھی انسان توبہ پر قائم رہتا ہے کیونکہ اگر انسان حرام میں پڑتا ہے تو پھر دل زنگہ علود ہو جاتا ہے اور توبہ ختم ہو جاتی ہے نمبر نو وَمِنَ الْأَسْبَابِ اِقَزَالِكَ اور اسی طرح اسباب میں سے ہے اَتَّخَلُّصُ مِنَ الْمُحَرَّمَات محرمات سے خلاصی حاصل کرنا محرمات کو چھوڑ دینا الظاہرتی ظاہری بِإطلافِحَ اس کو ضائع کر کے یعنی ظاہر میں نظر آنے والی جو حرام چیزیں ہیں ان کو ختم کر دینا جیسے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس ایسے ہیں جیسے بوت وغیرہ ہیں یا اور اس طرح کی تصویریں ہیں یا کوئی بھی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے کچھ گیڈٹس ایسے ہیں یا ان میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہیں مثلا آپ نے سانگز ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں یا موویز ایسی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں تو جو ہی آپ اٹھائیں گے یا کوئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کی وجہ سے آپ غلط قسم کی چیٹنگ کا شکار ہیں یا حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یا ایسے نمبر ہیں جن پر غلط باتیں کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو کیا کرنا چاہیے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے ہٹا دینا چاہیے مٹا دینا چاہیے تاکہ دوبارہ ان کو دیکھ کر انسان سلپ نہ ہو مثلا مانند المسکرات نشاور چیزیں وآلات اللہم خیل تماشے کے آلات وصور اور تصویریں والافلام اور فلمیں المحرمتی حرام والقصص اور قصے الماجنتی گھٹیا قسم کے فضول کہانیا والتماثیل اور درامے والدش اور ڈش وغیر زالکا وغیرہ وغیرہ یعنی ان میں سے جو چیزیں انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں اس کے ایمان میں خلل ڈالتی ہیں ان سب چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ انسان اس سے نہ ہو اور نہ اس کی طرف مائل ہو اور اگر اس کے بس پہ نہ ہو کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اور بہت سارے لوگ ہیں تو خود پھر ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے انسان یعنی کچھ چیزیں تیسی ہوتی ہیں جو آپ کے بس میں ہوتی ہیں آپ کر لیتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی تو اس میں پھر انسان خود ان کو آوائیڈ کریں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجیے پر نہ اس کے ساتھ ہی میں سیشن کو وائنڈ اپ کرتی بالکم السلام اس طرح سے نیچے کے ہال سے ایک سوال آئے پیج ففٹی فائف کا پوائنٹ سکس پھر سے واضح کر دیں خاص طور پر لاسٹ لائن لفظی ترجمے کے ساتھ اوکے ففٹی فائف لاسٹ لائن ہے لیکن لیکن من فعل ذالکہ جس نے ایسا کیا ٹھیک ہے متعبلا کیا یعنی نصوص کو ٹکرایا آپس میں تعویل کے لیے یعنی اس میں اپنی مرضی کا معنی نکال لیا اول غزب یا غصے کی وجہ سے کچھ ایسا کام کیا اول غیر ذالکہ یا کسی اور ریزن سے فقد یخفروا لہو تو اس کو معاف کر دیا جائے گا لاسی اما خاص طور پر لاسی اما کا یہ کہ اوپر شد بھی ہے لاسی اما نہیں ہے لاسی اما انکانا لہو آمالن اگر ہوں اس کے آمال صالحتن نیک توجی بو ذالکہ جو اس کو واجب کرتے ہوں یعنی اس کی معافی ایک نیک انسان کی کچھ نیکیاں ہو لیکن انسان ہونے کے ناتے اگر کچھ اس سے ایسی باتیں ہو جائیں جو کہ گناہ میں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے جب وہ معافی مانگے جی اسی کے اوپر انہیں لائیں وَحَاذَا اور یہ اگر اس نے کیا کس نے کیا ایسے شخص میں جو رجل المعروف ہو نیکی کے کاموں میں سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن اس نے کچھ گلتی بھی کر دی انفعال السغائرہ اگر اس نے صغیرہ گناہ کیے متعمدن جان بوجھ کر مقابرن ہٹ دھرمی کرتے ہوئے ذاربن لنصوصی نصوص کو باہم ٹکراتے ہوئے باز وہاں بے بازن باز کو باز کے ساتھ ربما شاید ہو سکتا ہے کہ کان حضو ہو ہو اس کا حصہ یعنی اس کا حصہ یہ ہوتا ہے انتن قلبہ کے پلٹ جائیں علیہ السغائر اس کے چھوٹے گناہ کبائر بڑے بن کر ٹھیک ہے یعنی جو ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ کرے کیا کرے نصوص کی تعویل کرے یا پھر صغیرہ گناہ ہٹ دھرمی سے کرے تو وہ صغیرہ کیا بن جائیں گے پبیرہ بن جائیں گے کیونکہ عام طور پر لوگ نیک لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی سے نہیں کرتے تعبیل کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں یا غصے کے عالم میں کوئی غلط کام یا کوئی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے تو پھر ان کی معافی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں سمجھا گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ لہی سلام اللہ رحمت اللہ اللہ انت